بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی کل 23 مئی ہے اور بی فور یو سیو صاحب کی نیپ کوٹ کے اندر پیشی ہے اس سے پہلے یہی سوال ہوتا تھا کہ کیا فرد جرم آئید ہوگی یا نہیں لیکن اس بار کیونکہ پشلی ہیرنگ میں وہ چارٹ شیٹ ہو چکے ہوئے ہیں تمام افراد جن کے اوپر پبلک چیٹنگ ایڈ لارج کا کیس ہے تو اس لیے ٹرائل کا سٹارٹ ہے ٹرائل کا پہلا دن ہے کیونکہ بی فور یو میں لوگوں نے پروفٹ کے لیے پیسے لگائے تھے پروفٹ تو سب کو نہیں ملا لیکن فری لیگل نالج ملی ہے سب کو پتا ہے کہ پہلے نیپ انکوائری کرتی ہے پھر انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے پھر نیپ کوٹ میں ریفرنس فائل ہوتا ہے پھر فرد جرم آئید ہوتی ہے کوٹ میں اور آخری سٹیج جو ہے وہ ٹرائل ہوتی ہے اور ٹرائل کا کل پہلا دن ہے اس میں دو یا باگے آؤٹکمز آئیں گے یا تو سی او ساب کیس جیت جائیں گے اگر ایسا ہوا تو ان کے اوپر جو الزام گورنمنٹ اور پاکستان نے لگایا ہے پبلک چیٹنگ ایٹ لارج کا وہ غلط ثابت ہو جائے گا ان کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے ان کے اوپر سارے چارجز ڈراؤپ ہو جائیں گے اور اگر وہ کیس ہار جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ یعنی کہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے کیا ہونا ہے کیا کوئی سزا ملے گی یا ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو فریز ہیں اس ٹائم کے اوپر انہی میں سے جن لوگوں نے کمپلینس کی ہیں ان کو پیسے واپس کر دیے جائیں گے کیا ہوگا وہ اس ٹائم کے اوپر کسی کو بھی نہیں پتا اب کل جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل نیاب کوٹ کے نیاب میں عمران خان صاحب کی پیشی ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر جو اس ٹائم کے اوپر مقدمے بنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ملکی حالات ہیں اس ٹائم کے اوپر بہت ہی عجیب و غریب ہوئے ہیں اور انٹی ٹیررزم کی عدالتیں جو ہیں انساد دہشتگردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں بھی عمران خان صاحب نے آنا ہے اور وہ اسی جوڈیشل کمپلیکس میں ہیں جہاں پہ نیاب کی کوٹس ہیں تو کل کس طرح کی سیچوئیشن بنے گی پیشی ہوگی نہیں ہوگی سیکیورٹی کی کیا سیچوئیشن ہوگی اور جعوید صاحب جو گروپ ہے جو ہر دفعہ جاتا ہے وہاں پہ کیا وہ اس طرح کور کر سکیں گے اس ٹائم کے اوپر وہ ہمیں کلی پتا چلے گا اب یہاں پہ ایک جو بات بڑی حیرت انگیز دیکھنے میں آئی جب سے یہ انس کے اوپر فرد جرم آئید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی کیس میں ٹرائل فیس کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر فرد جرم آئید ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جا سکے کیونکہ جب فرد جرم آئید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ٹرائل ہونا ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرائل سے پہلے ہی کیس ہمارا ختم ہو جائے جیسے آدم امین کا آپ کے سامنے ہے وال پاکستان پروجیکٹ والے ان کے اوپر کوئی فرد جرم آئید نہیں ہوئی اور ان کا ٹرائل ہی ختم ہو گیا اور عمران خان صاحب کے اگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اوپر اب یہ کیس ہے توشہ خانہ والا تو انہوں نے فرد جرم کے اوپر سائن ہی نہیں کیے یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا ٹرائل ہو لیکن اس کیس میں جو ایک حیرت انگیز بات دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ جن کے اوپر ٹرائل ہونا ہے ان لوگوں نے بھی اس کو ویلکم کیا یعنی کہ سی او صاحب نے بھی اس کو بہت ویلکم کیا اور جو متاثرین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا اور زیادہ یہی بات متاثرین کی طرف سے کی گئی کہ اچھا ہے کہ جی ایک چیز جو اتنے عرصے سے ڈیلے ہو رہی تھی اور ہر دفعہ ہیرنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جی ڈیڈ اکسٹینڈ ہو جاتی تھی اور لوگ چاہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس کھلیں یا کوئی فیصلہ آئے تاکہ لوگوں کو ان کے پیسے واپس ملیں تو وہ ایک طرح سے اس لیے خوش تھے اور وہ جو بی فور یو کے سپورٹرز تھے اور جو اس بات پر خوش ہیں کہ جی فرد جنب آئد ہو گئی ان کا یہ تھا کہ جی یہ لوگ بھی اب خوار ہوں گے جنہوں نے جا کے کمپلینٹس کی ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی نہ یہ لوگ کوٹس میں جاتے تو نہ یہ بینک اکاؤنٹس وغیرہ نیب میں جاتے تو نہ یہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں فریز ہوتے تو اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ آگے کی کیا سچویشن بنتی ہے جو میجر کوسٹنز ہیں جو سب کے مائنز میں ہیں وہ یہ ہے کہ جی کیس کتنا چلے گا اس ٹائم کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیس کتنا چلے گا اس کی ایک وجہ تو جو ملکی حالات ہیں دوسرا ہے کہ جی جو نیب کے قوانین ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں پہلے اتنے جتنا بھی ٹائم لگتا تھا اس دفعہ شاید ان سے زیادہ ٹائم لگے اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پبلک چیٹنگ ایڈ لارچ کا یہ پہلا کیس ہے جو کہ نئے نیب کے قوانین میں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے تو جو کیسز تھے وہ پرانے لاؤ کے مطابق ہی چل رہے تھے اور یہ شاید آخری کیس ہوگا کیونکہ اب جتنے بھی پبلک چیٹنگ ایڈ لارچ کے کیسز ہو رہے ہیں وہ ساری انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں وہ پاکستان میں آئی نہیں رہی ہیں جب وہ پاکستان میں آئی نہیں رہی ہیں تو ان کو کیسے پکڑا جائے گا وہ سارے بٹکوائن کے ذریعے کام کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کیس ختم اگر جب بھی ہوتا ہے تو اس میں جو وٹنسز ہیں ان کا کیا رول ہوگا اس میں دو طرح کے وٹنسز ہوں گے ایک وٹنسز وہ ہوں گے جنہوں نے کمپلینٹس کیا نیب میں اور وہ ثابت کر سکیں گے کہ انہوں نے انویسمنٹ کی ہے اور بینکس کے ذریعے کیے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ ہوں گے دوسرے اس میں جو وٹنسز ہوں گے وہ بینکس ہوں گے جن بینکس کے اندر پیسے آئے ہیں جن بینکس سے پیسے گئے ہیں اور وہ بینکس مینجرز وغیرہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وٹنسز کے طور پر بلائی جا سکیں ایک اور چیز جو پاکستان میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ سو عرب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آخر میں وہ کوئی دس عرب رہ جاتا ہے اور جب وہ بالکل آخر ہوتا ہے تو وہ کوئی دو تین عرب روپے کا کیس رہ جاتا ہے اور بی فوری میں بھی یہ دیکھا گیا تھا اور چکس ان چکس کا کسی طرح ایک کمپنی کا دو ایک سال پہلے کیس آیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ سو عرب سے سٹارٹ ہوتا اور آخر میں لوگ سامنے ہی نہیں آئے نیب کہتا رہ گیا کہ بھئی آپ لوگ سامنے آئیں تو اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخر میں یہ جو گواہ ہیں جن کو ہم وٹنسز کہتے ہیں وہ لوگ پیش ہی نہ ہوں تو اس ٹائم کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کل کی کیا اپڈیٹ آتی ہے کتنا ٹائم میں کیس چٹارٹ ہو کتنا چلتا ہے کسی کو بھی اس ٹائم کے اوپر نہیں پتا تو مین چیز یہی ہے کہ کسی بھی ایسی کمپنی کے اندر انویسمنٹ نہ کریں جو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ کا لالس دیتی ہے اور اس ٹائم پر جو کنٹری کے حالات ہیں اس میں تو بہت ہی چیزیں کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ کیا رہا ہے بہت بہت شکریہ